بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس میں جو ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہوئے تو اس ویڈیو کا جو موضوع عدالتوں میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال تو چلتے ہیں اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پھر اس کے بعد آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ناظرین مورخہ 16 فروری 2019 کو چودری آسم حفیظ سیول جید سمڑیال نے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک دیوانی مقدمہ میں ایک گواہ کا بیان بزریا وائس ٹرائپنگ کلم مند کیا اس سے قبل ججز بیان یا تو اپنے ہاتھ سے کلم مند کرتے تھے یا سٹینو گرافر کے ذریعے ڈکٹیشن دیکھ کر کلم مند کرواتے تھے لیکن ٹکنالوجی کی استعمال سے اب گھنٹوں میں کلم مند کیا جانے والا بیان چند منتوں میں کلم مند کیا گیا اگر اس ٹکنالوجی کے استعمال عدالتی نظام میں بھرپور طریقے سے کیا جائے تو یقیناً عدالتی کاروائی کی رفتار میں بہت زیادہ اضافہ کرنا ممکن ہوگا اور بہت سے گواہنگ جو عدالت میں کام کے رشت کی وجہ سے بغیر شہادت کلبن کیے واپس جاتے تھے اب یقیناً ان کی تعداد میں خاطرخواہ کمی ہوگی ناظرین چودری آسم حفیظ سیول جیج کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس پروڈیٹ کی تکمیل کیلئے کچھ اپلیکیشن انسٹال کی اور کافی پریکٹس کی اور ان کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ اس ٹکنالوجی کا استعمال عدالتی کاروائی میں کیا جائے تو یقیناً عدالتوں پر مقدمہ کے بوجھ میں بہت حد تک کمی کی جاستے گی اور مین پاور کے کم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کام نمٹ سکیں گے ان کے بہت زیادہ کام ختم ہو سکے گا ناظرین ایسی ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ دالتوں میں اس اپلیکیشن کے طریقے کیسے بیان کلم مند ہو سکتے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیان کیا کہ میرا مدالہ کے ساتھ اراضی متدعویہ کی بابت سودہ بیعہ ہوا تھا جو درے سمان کتنا دیو ہوا تھا چار لاکھ سمان دیئے تھے سات لاکھ میں بہت دیئے تھے مبلغ سات لاکھ روپے دیو ہوا تھا جس میں سے ٹھکم مبلغ چار لاکھ روپے میں نے بطور درے بیانہ عدا کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اللہ حافظ